نظرین مضامتی تحریک نے حملہ کرتے ہوئے اسرائیلی ائرپورٹ شڑا دیئے ہیں اور اسرائیلی فوجیوں کی حلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے لیکن دوسری طرف اسرائیل اب پوری طرح سے گھٹنوں پر آ چکا ہے اور جنگ بندی کی اپیل کر رہا ہے جنگ بندی کے لیے منت ترلے کر رہا ہے لیکن مضامتی تحریک نے بڑی سخت شراط رکھی ہوئی ہیں کہ جب تک یہ ہماری شراط پوری نہیں ہوں گی تب تک کوئی جنگ بندی نہیں ہو سکتی تب تک کوئی پریزنر ایکسٹینڈ ڈیل جو ہے وہ نہیں ہو سکتی تو اس وقت بڑی اہم ترین بیہائنڈ دا کیمرہ آپ کہہ لیں کہ ٹاکس جاری ہیں بیہائنڈ دا دور بہت سی اہم ملاقاتیں وہ جاری ہیں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ مضامتی تحریک کون کون سی شراط کہہ رہی ہے اور اس کا نتیجہ الٹی میٹلی کیا نکلنے والا ہے اور نتن یاہو کے خلاف اس کی آرمی نے بغاوت کر دی ہے جیہا ناظرین پوری طرح سے اسرائیلی عمارت کی جو بنیادیں ہیں وہ ہل کے رہ گئی ہیں اسرائیلی جو سولجرز ہیں جو آرمی ہیں انہوں نے نتن یاہو کے خلاف پوری طرح سے بغاوت کر دی ہے یہ کیا نیا معاملہ آیا ہے یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کبینہ میں بغاوت ہوئی ہے ناظرین کبینہ میں اتنی لڑائی ہوئی ہے کہ خود اسرائیلی میڈیا حیران ہے کہ یہ ہماری حکومت میں کیا چل پڑا ہے ایک طرح ہمارے ہزاروں فوجی حلاق ہو رہے ہیں ایک طرح ہم معاہدے کی بھیک مانگ رہے ہیں اور دوسری طرح یہ کبینہ میں گتھم گتھا ہو گئے ہیں ان کے منسٹر اور آرمی چیف گتھم گتھا ہوئے ہیں تو وہ تفصیلات بھی لیک ہوئی ہیں کہ لڑائی کس طرح سے ہوئی تو وہ اہم ترین تفصیلات بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تھوڑا سا میرا گلہ خراب ہے اس کے لیے معذرت بار بار یہ ساری اپ ڈیٹس آپ تک پہنچانے کی وجہ سے یہ تھوڑی سے پرابلم آ رہی ہے بہرحال آپ تک جو تمام حقائق ہیں پوری دیانت داری اور امانت کے ساتھ پہنچاتے رہیں گے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین سب سے پہلے حملوں کی تفصیلات سے آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جو بیہائنڈ دار دور ملاقاتیں چل رہی ہیں جو پریزنر ایکسچینڈ ڈیل پر چیزیں چل رہی ہیں اور اسرائیل کے سرہ سے گھٹنوں پر آیا ہوئے وہ آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں لیکن پہلے جو بڑے حملے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلا جو بڑا حملہ ہوا ہے ناظرین ائرپورٹ پر حملہ کیا گیا جیہاں آپ سوچ رہوں گے کہ میں ایججریٹ کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے ائرپورٹ پر حملہ کیا گیا ہے کریاد شمونہ کا یہ ائرپورٹ ہے لبنان بورڈر کے ساتھ اور اس پر مزامتی تحریک نے حملہ کیا ہے تو آپ سوچیں گے کہ مزامتی تحریک تو غزہ میں ہے تو کریاد شمونہ وہ ادھر لبنان کے بورڈر پر ہے وہاں پر حملہ کس طرح سے ہو گیا تو مزامتی تحریک کی ایک فریکشن جو ہے وہ لبنان میں بھی آپریٹ کرتی ہے ٹھیک ہے تو وہ وہاں سے بھی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں تو ابھی انہوں نے کریاد شمونہ پر بیس راکٹس فائر کی ہیں بیس راکٹس اس ائرپورٹ پر فائر کی ہیں اور بہت بڑے تھماکے وہاں پر ہوئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ ائرپورٹ آؤٹ آف آرڈر ہو گئے ہیں اتنا بڑا زوردار حملہ اس ائرپورٹ پر کیا گیا ہے ٹھیک ہے جی اب اگلی جو بڑا حملہ ہے وہ غزہ میں ہوا ہے اور غزہ میں جناب ایک سپیشل سپیشل جو ان کی فورس ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے اس جنگ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہر تیسرے دن چوتھے دن اب جو سپیشل فورسز ہیں ان کے حالاتوں کی خبریں آ رہی ہیں جیسے ان کے کمانڈرز مارے گئے جیسے ان کے آفیسرز مارے گئے اسی طرح ان کے جو الیٹ اور سپیشل فورسز تھی وہ بھی یہاں پر بری طرح سے ناکام ہوئی ہیں اب یہ جناب فوٹ فورس تھی آٹھ فوجیوں کی ٹھیک ہے آٹھ سپائی جا رہے تھے ان پر جناب حملہ کیا گیا اور آٹھ کے آٹھ کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اب سوچی اگر ایک ہی حملے میں اتنے یعنی ایسی بھی رپورٹس آئی ہیں کہ ایک حملے میں ساٹھ ساٹھ فوجیوں کو انہوں نے حلاق کیا ہے تو یہ جب میں کہتا ہوں دو کو بھی وہ حلاق کریں تو یہ کوئی بہت غیر معمولی باتیں ہیں یہ غیر معمولی حملے ہیں یہ غیر معمولی فتح ہے جو مزامتی تحریک سمیٹ رہی ہے تو جناب یہ سپیشل فورس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے اچھا اس کے بعد جناب کیا ہوا کہ ایک انہوں نے حملہ کیا جس میں بڑی تعداد میں حلاق تھے اور زخمی ہوئے اسرائیلی فوجی اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ چار ریسکیو پلینز وہاں پر آئے ملٹری کے ان کو اٹھانے کے لیے اچھا ان ملٹری پلینز پر بھی حملہ کیا گیا اب اس میں پہلی تو بڑی بات یہ ہے کہ اگر چار ہیلیکاپٹر آ رہے ہیں کسی ایک جائے وقوعہ پر تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں پر کتنی بڑی تعداد میں ان کی حلاق تھے اور زخمی ہوئے ہوں گے کتنی بڑی تعداد میں ان کی کیویلٹیز ہوئی ہوگی کہ ان کو چار ریسکیو ہالیکاپٹر ملٹری کے بلانے پڑے تو پہلے مزامتی تحریک نے حملہ کرتے ہوئے ان کے اتنے زیادہ نقصان کیا دین پھر وہ جو ریسکیو والے ہالیکاپٹر آئے ان کو بھی مزامتی تحریک نے نشانہ بنایا ٹھیک ہے یہ تین بڑے حملوں کی تازہ ترین تفصیلات ہے اور اسرائیلی میڈیا کیا کہہ رہا ہے مزامتی تحریک کی پاور کے بارے میں ہماس is still far from collapse اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے ہماس ابھی collapse کرنے سے بہت دور ہے یعنی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے وہ پوری طرح سے قائم ہے وہ غزہ پر مکمل کنٹرول حاصل کیے ہوئے اس کو کوئی نقصان ہم نہیں پہنچا سکے اور collapse ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے یہ reality سے بہت دور بات ہے تو یہ چیزیں تھی ہم لوگ کے حوالے سے اب ذرا آپ کو بتاتے ہیں جو پریزنر ایکسینڈ ڈیل کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں اور اسرائیل کس طرح سے گھٹنوں پر آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہو کیا رہی ہے یعنی جنہوں نے جنگ شروع کی تھی جو فیرون بن کے غزاب میں اترے تھے اور کہا تھا کہ اس کو ہم ملیہ میٹ کر دیں گے اور خود معاہدہ توڑ کر جنگ کی کسی چیز کا انہوں نے لحاظ نہیں رکھا اس دور میں بھی دنیا میں جتنی بھی ظالم قومیں ہیں جتنی بھی ظالم آرمیز ہیں کچھ نہ کچھ پھر بھی وہ خیال کرتے ہیں کہ یار آج کی دنیا میں چلیں ان کیمپیریزن پیچھے آج کچھ تو ذابطے اختلاع جو ذابطے ہیں اخلاقیات ہیں کوئی ہیومن لاؤز ہیں کوئی انٹرنیشنل لاؤز ہیں کچھ نہ کچھ تو ہے نا یار کچھ نہ کوئی تو دنیا میں لحاظ کیا جاتا ہے لیکن یہ وہ ظالم قوم ثابت ہوئی ہے جس نے کوئی لحاظ نہیں رکھا یعنی ہزاروں سال کی ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ ایسے کہ ایسے ہی ظالم ثابت ہوئے یہی عرکتیں تھیں اس وقت بھی انہوں نے دنیا میں اسی طرح فساد پھیلائے اور آج بھی آپ دیکھیں نا دنیا میں اور کتنا مسائل ہیں اس وقت یہ مسئلہ پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے تو آج بھی انہی کی وجہ سے دنیا میں فساد ہے ہزاروں سال پہلے بھی ان کی وجہ سے ذاب آیا اور دنیا میں فساد ان کی وجہ سے تھا اور آج بھی ہزاروں سال بھی انہوں نے کوئی سبق نہیں سکھا اور آج بھی دنیا میں فسادات کی جڑ یہی ہیں تو پہلے فصادات پھیلائے اور آج کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہاتھ باندھ کر گھٹنوں پر آ کر کہ جنگ بندی کرو کیونکہ ان کو اپنے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں تو ثبوت ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھنے جارہوں اسرائیلی میڈیا کیا کہہ رہا ہے سیریس اینڈ اینڈیپتھ ٹاکس آر ٹیکنگ پلیس ریگارڈنگ دار ڈیٹیلز آف ہوسٹیجز دیل بٹن ایگریمنٹ ایز ناٹ ایمیننٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیپتھ بہت سنجیدہ اور انڈیپتھ جو نیگوسییشنز ہیں وہ چل رہے ہیں بہائنڈ دار ڈورز ٹھیک ہے اب اس میں یہ ہے کہ مزامتی تحریک ان کو کسی خاتے میں نہیں ڈال رہی کیونکہ دیکھیں نا یہ تو ہار مان گیا نا انہوں نے تو کہہ دیا اب مزامتی تحریک کے جواب کا انتظار ہے کہ بھئی وہ مانتی ہے یا نہیں مانتی اب فیصلہ مزامتی تحریک نے کرنا اسرائیل نے نہیں کرنا اسرائیل کے ہاتھ سے کنٹرول نکل گیا اب کنٹرول جو ہے جو ریموٹ کنٹرول ہے وہ مزامتی تحریک کے ہاتھ میں اسرائیل کے پلے کاکھ نہیں ہے ٹھیک ہے اب اسرائیل اب مزامتی تحریک بتائے گی کہ کیا چیزیں کیسے ہونی ہیں صحیح ہے جیسے پچھلی دفعہ معایدہ ہوا تھا تو تب بھی مزامتی تحریک بتا رہی تھی کہ ہم آپ کی کتنے چھوڑیں گے اور آپ نے ہمارے کتنے چھوڑنے ہیں اور ہم آپ کے کون سے چھوڑیں گے اور آپ نے ہمارے کون سے چھوڑنے ہیں ٹھیک ہے تو کنٹرول جو ہے وہ پوری طرح سے مزامتی تحریک کے پاس ہے اسرائیلی میڈیا کا بیان دیکھئے اسرائیل is certain that it will pay heavy price in prisoner exchange deal وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم heavy price pay کریں گے یہ تو certain بات ہے یہ تو بالکل لکھی گئی بات ہے کہ ہمیں heavy price pay کرنی پڑے گی تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیوں heavy price pay کرنا چاہتے ہیں آپ کو مجبوری کیا ہے آپ نہ کریں heavy price pay ٹھیک ہے آپ پیچھے ہٹ جائیں تو بات ناظرین یہ ہے آپ ان کے بیانات میں ان کی شکست دیکھئے اب اس سے بڑی شکست کا ثبوت میں آپ کے سامنے کیا رکھوں یعنی وہ اپنے موہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں heavy price pay کرنی پڑے گی لیکن یہ ہمارے لئے deal لینا بھی ضروری ہے کیوں؟ کیونکہ دوسری طرف کا جو نقصان ہے وہ پوری ریاست ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اب ادھر heavy price pay کر کے بھی ان کو وہ deal لینا پڑ رہی ہے جو انہوں نے خود چھوڑ کر گئے تھے جس کا خود معاہدہ انہوں نے توڑا تھا آج heavy price کے ساتھ وہ لینا پڑ رہی ان کو پتہ بھی ہے کہ بھائی یہاں پر قیمت بھاری چکانا پڑے گی لیکن پھر بھی مجبوری ہے اور مجبوری کس کو ہوتی ہے فاتح کو مجبوری نہیں ہوتی ہمیشہ جو مفتو ہوتا ہے جو شکست کھاتا ہے اسی پر شرطیں رکھی جاتی ہیں اور اسی کو شرطیں ماننا پڑتی ہیں ٹھیک ہے؟ اب ایک اور بیان دیکھئے if a prisoner deal happens now its price will be very high تو بڑی high price ہے وہ ہمیں pay کرنا پڑی اب آگے چلیے اسرائیلی صدر جو آج سے تین دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ میری قوم ٹرومہ میں ہے اور میرے ساتھ کوئی جنگ بندی کی کوئی مذاکرات کی کوئی معاہدے کی بات نہ کی جائے مجھ سے کوئی فلسطینی ریاست کی بات نہ کی جائے ہم یہ باتیں بھی نہیں سن سکتے یہ باتیں ہمیں کرنا ہمارے لیے ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہے اور تین دن کے بعد خود کہہ رہے ہیں خود کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی کرو اور اس میں اب دیکھئے ایک اور بڑی عام چیز سامنے آئی ہے اسرائیلی پریزننٹ کیا کہہ رہا ہے we sent the head of مساد twice to Europe to reactivate the humanitarian truce to free the kidnapped people اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مساد کے چیف کو دو دفعہ ہم نے بھیجا ہے یہ وہ مساد ہے جس کو ہم نے پتہ نہیں کیا بنایا ہوا تھا کہ یہ پتہ نہیں کونسی انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو پتہ نہیں کیا کر دیتی ہے ان کے پاس تو ایسی سلائیتیں ہیں کہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہیں یہ ہے اس کا چیف جو دو دفعہ موں کی کھا کے آیا ہے دو دفعہ بھیجا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چلو نکلو یہاں سے ہم تمہاری کوئی بات نہیں مانتے دو دفعہ بھیجا ہے اس کو اس کو کوئی معمولی چیز مت سمجھے کہ ایک طرح وہ دنیا کی سب سے سو کارڈ سپر پاور کہلائی جانے والی اسرائیل اس کے پیچھے ریال سپر پاور امریکہ کھڑا ہوا ہے اس کے پیچھے سارا یورپ دنیا کے ساری اکانومی سارا میڈیا سارا مافیا کھڑا ہوا ہے اسلحہ ہے سارا اس کے چیف دو دفعہ گیا اور مضامتی تحریک نے اس کی بات نہیں مانی کسی کھاتے میں اس کو نہیں ڈالا تو یہ بہت غیر معمولی فتح میں دیکھ رہا ہوں فلسطین کی اس کے علاوہ ناظرین وشنگٹن جو ہے وہ پوری طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے جو مضامتی تحریک ہے وہ اس پریزنر ایکسٹینڈ ڈیل کی طرف آ جائے آپ پہلے دن کا بیان یاد کریں امریکہ کا پہلے دن انہوں نے کیا کہا تھا کہ سیویلیاںز کو پرائس پی کرنی پڑے گی اب کوئی چانس نہیں ہے یہ جنگ روکنے کا تین دفعہ یہ لوگ ویٹو کر چکے ہیں تین دفعہ ہزاروں لوگ یہ شہید ہوئے ہیں اور انہوں نے ان شہیدوں کے نمبرز ماننے سے انکار کر دی کہ اتنے تو ہے ہی نہیں یہ تو فلسطینی جھوٹ بول رہے ہیں اتنے تو نمبر ہو ہی نہیں سکتے یہ ان کا کردار رائے اس پوری جنگ میں ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہے اور یہ ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں یہ ان کے اصلی چہرے دنیا کے سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو تو کسی کو جسٹیفکیشن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے لئے تو کوئی ریڈ لائن ہی نہیں ہے اور آج مجبور ہو کر اس جنگ بندی کے طرف اور پریزنر ایکسچینڈیل کے طرف مزامتی تحریک کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ آپ دیکھئے واشنگٹن پرسور ریزسٹنس ٹو ایکسپٹ پریزنر ڈیل مزامتی تحریک نے جو کہ ایک چھوٹے سے علاقے کی تنظیم ہے اس نے کسی خاتے میں نہیں ڈالا امریکہ کو انہوں نے کہا جاؤ جو کرنا ہے کر لو جو ہوگا ہماری شرطوں پر ہوگا اب جب ہم چاہیں گے تب جنگ بندی ہوگی اس سے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا لیکن اس میں ایک اور میں نے بڑی دلچسپ چیز آج نکالی ہے کہ یہ جو ہے یہ بیک دی ڈور ہے بیک دی ڈور وہ کس طرح سے منانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پبلک میں ان کے بیانات دیکھئے پبلک میں اسی طرح سے پھنے کھا بنے ہوئے ہیں اب میں بیان آپ کے سامنے رکھوں گا بڑی دلچسپ چیز آج میں نے یہ ڈسکور کی ہے یہ آپ دیکھئے ان پبلک امریکہ کیا بیان دے رہا ہے دا کنفلکٹ ویل اینڈ سون ایز ہماس ہینڈز اوور دوز رسپونسبل فار وٹ ہپنڈ آن اکٹوبر سیون ریلیز ڈیٹینیز ہینڈ اوور دیئر ویپنز بیک ڈی ڈور ان کو منتے کر رہے ہیں ان کے ترلے کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اور ان پر ساری یہ کر رہے ہیں کہ آپ مان جاؤ کسی طریقے سے ٹھیک ہے اور پبلک میں آ کر کیا کر رہے ہیں کہ تب تک یہ ختم نہیں ہو سکتا جب تک یہ ان کو ہمارے حوالے نہ کریں جنہوں نے سات اکٹوبر کو حملہ کیا تھا اور جناب سارے پریزنرز کو چھوڑے نہ اور اپنے سارا اسلیہ جو ہے وہ سرنڈر نہ کریں حالانکہ اس میں بھی آپ تضاد دیکھیں کہ پہلے دن انہوں نے کہا تھا کہ ساری مضامتی تحریک کو ختم کیے بغیر جنگ ختم نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اور آج کہاں پر آ گئے ہیں آج کہہ رہے ہیں کہ صرف چلیں ٹھیک ہے جو رسپونسبل ہیں جنہوں نے آ کر حملہ کیا صرف وہ ہمیں دے دیں تو یہ آپ فرق سمجھیں آگے آگے چل کر دیکھئے کہ ہوتا ہے کیا اس کے علاوہ جناب مضامتی تحریک کا جو ایجپٹ میں پہنچا ہوا ہے ٹھیک ہے اور جہاں پر اہم مذاکرات چل رہے ہیں اور اس میں ایجپٹ کے حوالے سے اہم خبر یہ بھی ہے کہ لسی سی دوبارہ سے مصر کے صدر منتخب ہو گئے ہیں یہ اہم ترین ڈیویلمنٹ ہے اور اس میں دنیا بھر کے ایکسپرڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صدر دوبارہ منتخب ہوئے ہیں لسی سی اس کی وجہ ہے جو انہوں نے پرو پیلسٹائن پولیسی رکھی ہے یعنی لسی سی کے کردار کو آپ کو سرانا چاہیے دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو امریکہ کے انفلنس میں رہے ہیں اور آج بھی ہیں لسی سی سے پہلے صدر بنا تھا تو امریکہ کی وجہ سے بنا تھا لیکن آج اس نے امریکہ کی بات نہیں مانی آپ کو اس جیز کو سرانا چاہیے ان کا ایک کردار جو انفلنس میں ہے وہ ایک عرصے سے امریکہ کے انفلنس میں ہے وہ بات لگ ہے لیکن یہاں پر اس نے پرو پیلسٹائن اپنا کردار نبھایا ہے ہم فلانا کر دیں گے اور یہ ریفوجیز اپنے ادھر لے لو لیکن اس نے اس پر سودا نہیں کیا کیونکہ اگر ریفوجیز ادھر آ جاتے تو دین پھر وہ کبھی واپس نہیں جا سکتے تھے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے فلسطین کاؤز ختم ہو جانا تھا تو اس نے سودا نہیں کیا بلکہ کھڑا رہا حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ انہی کی وجہ سے صدر بنا تھا تو اس نے پھر بھی سٹینڈ لیا اور اس کا ریزلٹ اس کو سامنے آیا ہے کہ ایجیبٹ کی جو عوام ہے اس نے دوبارہ اس کو صدر منتخب کیا حالانکہ اس کے کوئی تنے چانسز نہیں تھے لیکن آن دا ٹائم اس نے جو پولیسی رکھی فلسطین کے حق میں اس کا رییکشن جو ہے اس کو پوری طرح سامنے آیا ہے تو ابھی جناب وہاں پر اہم ترین مذاکرات چل رہے ہیں اور جو اسمائیل ہانیہ ہے جو مظامتی طریق کے پولیٹیکل سربراہ ہیں وہ آج مصر پہنچ رہے ہیں جہاں پر سیز فائر کے حوالے سے اہم ترین حتمی جو ملاقاتیں وہاں پر ہونی کیونکہ اس سے پہلے بھی جو معاہدہ کروایا تھا وہ قطر نے اور ایجیبٹ نے کروایا تھا اچھا ابھی تک ناظرین جو مظامتی تحریک کی پولیسی ہے جو سامنے آئی ہے وہ تو یہی ہے کہ جب تک کمپریہنسیف سیز فائر نہیں ہو جاتا یعنی مکمل سیز فائر نہیں ہوتا جامع حکمت جنگ بندی نہیں ہو جاتی تب تک ہم یہ نہیں کرنے والے ہیں کوئی پریزنر ایکسچینڈ ڈیل نہیں ہوگی لیکن اب جیسا کہ وہ اتنے جگہ ہیں یعنی ساری چیزیں مظامتی تحریک پر انہوں نے ڈال دیا ان کی اپنی کوئی شرائط رہی نہیں ہے تو اب بیکھنا ہے کہ مظامتی تحریک اب اس میں سے کیا چیز نکالتی ہے اور کیا وہ فیصلہ کرتی ہے اس سے پہلے ان کی پولیسی یہی تھی جو اسرائیلی سیٹلمنٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے اور پھر جو ایک پریکٹیکل عملی جو فلسطین کی آزاد ریاست ہے اس کا عمل شروع کیا جائے اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لیا جائے یہ تو ابھی تک کہ ان کی پولیسی ہے اس ڈیل کے حوالے سے تو اب دیکھتے ہیں کہ جو کہ سارا وہ گھٹنے ٹے گیا ہے اسرائیل جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ مظامتی تحریک اس اشو کو کس طرح سے آگے لے کر چلتی ہے اب ذرا آجائیے کہ نتن یاؤ کے خلاف کس طرح سے بغاوت ہوگی ہے پبلک کی بغاوت میڈیا کی بغاوت کبینہ کی بغاوت اور اب آرمی کی بغاوت ہوگی ہے ناظرین آرمی کی جو سولجر ہیں انہوں نے بائیک آٹ کر دیا ہے نتن یاؤ کا ملنے سے انکار کر دیا ہے یہ عزت رہ گی اس وقت نتن یاؤ کی اس لیے میں کہتا ہوں ایک تو نتن یاؤ نے جو کیا ہے صرف اپنا اقتدار بچانے کے لیے اس نے یہ کیا بیس ہزار زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا بلکہ یہ وہ تیس ہزار ہیں کیونکہ دس ہزار تو ابھی ملبے تلے دبے ہوئے تو وہ تیس ہزار ہیں جن کو شہید کیا اور ساٹھ ہزار زیادہ لوگوں کو زخمی کیا ٹھیک ہے تو ایک لاکھ لوگوں کو ڈیریکٹلی وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں اور باقی لاکھوں کے ساتھ جو انہوں نے مصیبتیں جیلی جو وہ پناہ گزین بن گئے جن کے گھر اجڑ گئے یعنی فلسطین میں کوئی ایسی فیملی نہیں ہے جس نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنا گھر گرتا ہوا نہ دیکھا ہو یا اپنے فیملی میں کسی کو شہید ہوتے نہ دیکھا ہو اس وقت غزہ میں کوئی ایسی فیملی نہیں بچی ہے تو یہ ظلم اس نتن یاو نے کیا ہے اور آج دیکھئے کہ وہاں اس کے خلاف کتنی بغاوت ہو چکے اور اس لیے میں کہتا ہوں گے ہر ظالم کے حساب کا دن آتا ہے اور نتن یاو کے بس دن گینے جا چکے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نتن یاو کے دن گینے جا چکے ہیں اور اس کو بہت جلد حساب دینا پڑے گا کبھی بھی اس دنیا کا اصول ہے قدرت کا اصول ہے جس نے ظلم کی ہے وہ یہاں سے بغیر حساب دی جا نہیں سکا اب دیکھئے ایسی فوجی ان کو نتن یاو ملنا چاہ رہا تھا لیکن انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ ہم نے تم سے نہیں ملنا اب سوچیں کیوں نہیں ملنا چاہتے وہ تو ان کا وزیر آزم ہیں کیوں نہیں ملنا چاہتے ان کو پتہ چل گیا کہ اس کی اصلیت کیا ہے یہ ہمیں مروار ہے ہزاروں اسریلی فوجی مر چکے ہیں بھائی پچھتر سالوں میں اتنے نہیں مرے ہزاروں مر چکے ہیں ہزاروں اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں ہزاروں اس وقت ڈیسیبل وہ ہو چکے ہیں زینی مریض اس کی ڈیٹیل میں اگلی ویڈیو میں نکال رہا ہوں بہت سارا ڈیٹا اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا ہزاروں زینی مریض بن چکے ہیں بھائی یہ ہو چکا ہے اسریلی فوج کے ساتھ اس لیے ان کے جو سولجرز ہیں وہ نہیں مل رہے اس نیتن یاو کے ساتھ اور یہ بہت بڑی بغاوت ہے بہت بڑی ڈسکی ریس ہے نیتن یاو کے لیے اب ذرا میں آپ کو رکھتا ہوں جو ہوا ہے کبینہ میں جو معاملہ ہوا ہے جو گتھم گتھا ہو گئے ہیں اس کے منسٹر اور آرمی چیف یعنی آرمی ایک طرف ہے جو منسٹر ہیں وہ ایک طرف ہے اور کیا کچھ ہوا ہے ان کی کبینہ میں تو جو ناظرین ہارنے والی سائیڈ ہوتی ہیں انہی میں ہمیشہ یہ معاملات ہوتی ہیں آپ حیران رہ جائیں گے بڑی دلچسپ تفصیلات سامنے آئی ہیں اور میں نے تو بڑا ملت مطمئن ہو کر یہ پڑھی ہے کہ کیا زبردست اس وقت اسرائیل کے ساتھ ہو رہی ہے عبرتناک شکست ہو رہی ہے اب میں آپ کے سامنے بڑی دلچسپ کبینہ کی جو لیک ہوئی ہیں چیزیں کہ ان میں کس طرح سے لڑائی ہوئے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ ٹائمز آف اسرائیل نے یہ سارا ریپورٹ کیا ہے ساری اوثینٹک خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے شاپ ڈسکشن ایڈ دا اسرائیلی سیکیورٹی کیبنٹ میٹنگ اب یہ منسٹر آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں اگر ہماری چیف کو کہہ رہا ہے اسیسی نیٹنگ ٹیکس ٹائم اٹھوک دا یونائٹڈ سٹیٹس ٹین یئر ان آرڈر ٹو ایلیمنیٹ بن لادن وہ اس کا آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ اسرائیلی سیکیورٹی کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کو دس سال لگے تھے ٹھیک ہے تو اب غزہ کو اس میں ان کے مضابطی طریقوں لیڈر کو پکڑنے کے لیے ان کو دس سال چاہیے کہاں افغانستان کہاں نیٹو فورسز اور کہاں یہ چھوٹا سا علاقہ تو یہاں بھی ان کو دس سال چاہیے یہ ان کی صلاحیت ہے یہ ان کی قابلیت ہے جن کو آپ نے پتہ نہیں کون سی فوج بنایا ہوا تھا آگے چلیے دہ منسٹر آف جسٹس انٹروینڈ اور اس نے کہا دیڈ بھی انٹر گازہ فر دس ٹو ٹیک ٹین یئر ویل اٹھ ٹین یئر ٹو ٹو ٹرسٹوائے ہماس اب مضابطی دریق کو ختم کرنے کے لیے دس سال چاہیے ٹرانسپورٹیشن منسٹر وہ کیا بولا ہو ویل ویٹ انٹیل دین تب تک کا کون انتظار کرے ٹرانسپورٹیشن منسٹر کہہ رہا ہے پھر فورن منسٹر اور انٹیلیجنس کی جو منسٹر ہیں انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہم دس سال بھی یہ کریں گے وہاں پر ہوں گے تو اس پر ٹرانسپورٹیشن منسٹر نے پھر جواب دیا کہ ہنٹیل ٹین یئر دہ پروسس مست بھی مچ فاسٹر حساب لگائیے وہ اس چیز میں بحث کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں دس سال بہت زیادہ ہیں اس کو تھوڑا کم کرو یہ حال ہے ان کا ٹھیک ہے نا تو وہ صدر میکرون نے صحیح کہا تھا کہ مضامتی تحریک کو ختم کرنے کے لیے تمہیں کم سے کم دس سال چاہیے تو اس کا ملب یہی تھا کہ تم یہ نہیں کر سکتے آج پورے یورپ کو امریکہ کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ مضامتی تحریک کو ختم نہیں کیا جا سکتا اس لیے اسرائیل کا یہ والا حال ہوا ہوا ہے تو ملب یہ بہت کمال کی چیز یہ کبینہ کے سامنے آئی ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں یہ ایک دوسرے کے گربان پکڑتے ہیں گتھم گتھا ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسامہ بن لادر کے ابتے دس سال لگے تھے وہ کہاں وہ افغانستان کہاں یہ چھوٹا سا غزہ ٹھیک ہے کہاں وہ مطلب اتنی بڑا افغانستان جس کے بتیس کے چھتیس صبح ہیں اور کہاں یہ ایک تالیس کلومیٹر لمبا غزہ یہاں بھی تم کو دس سال چاہیے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اصل میں ان کی قابلیت یہ ہے یہ اتنی ایک ٹک ٹاکر فوج ہے ٹھیک ہے نا جنہوں نے عورتوں اور بچوں پر ظلم کی ہیں ہمیشہ اور اس جنگ میں بھی آپ دیکھ لیجئے یعنی ان کی یہ شکست آپ دیکھئے کہ اس پوری جنگ میں ابھی تک یہ مزامتی تحریک کے ایک بھی فائٹر کی ویڈیو پیش نہیں کر سکیں جن میں ان کے فوجی وہ پکٹتی ہے اور ہلاک کرتی ہے روزانہ اب ان کی تعداد سینکڑوں میں پہنچ چکی ہے اور یہ ایک بھی نہیں پیش کر سکے ناظرین یہ کتنی بڑی بات ہے انہوں نے پچھتر دنوں میں ایک بھی پیش نہیں کیا اور وہ روزانہ سینکڑوں کر رہے ہیں تو اتنا بڑا یہ ڈیفرنس ہے یہ یقین مانی ہے اسرائیل نے کبھی نہیں سوچا تھا اگر اسرائیل کو پتا ہوتا نا کہ ان کے ساتھ یہ ہونے والی ہے اسرائیل نے کبھی اس جنگ میں نہیں جانا تھا اس لیے تو آج وہ جنگ بندی کی طرف آیا ہے یہ تو ہماری ریاست جو ہے وہ پوری اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں اگر یہ جنگ اور مزید دن چلتی ہے تو یہ ناظرین تازہ ترین حقائق ہیں اہم ترین تفصیلات جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جو لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اجازیہ اللہ حافظ